السلام علیکم سٹوڈیونٹس ویلکوم تو مائی یوٹیوب چینل نائن ت کلاس ماتھمیٹکس چیپٹر نمبر ٹو ایکسس دو پوائنٹ سکس تو سٹوڈیونٹس آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہے ریگیو ایکسسائز چیپٹر نمبر ٹو کی تو جو کوچن ون ہے وہ ایم سی کی ایزیں اور جو کوچن ٹو ہے وہ ٹرو آر فالس ہیں تو اگر آپ نے کمپلیٹ چیپٹر پڑھا ہوا ہے یہ میری ویڈیوز دیکھیں ہوئی ہیں تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم question number 3 سے start کرتے ہیں simplify the following جو ہمارے پاس question 3 میں جو part ہیں وہ part 1 سے لے کے part 4 تک ہیں تو ہم one by one ہر part کو simplify کریں گے اس کو simple form میں لے کے جائیں گے جی تو students question کو start کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ میری آنے والی آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے جی students جو part 1 ہے ہمارا 18, 81 y کی power minus 12 اور x کی power minus 8 اوپر ہمارا fourth root جو root کی power ہے وہ one over four ہے تو اس کو ہم simplify کریں گے تو students ہم کیا کرتے ہیں جو 81 ہے اس کے factor بنا لیں اس کو factorize کر لیں 3 کے ساتھ 3, 2, 0, 6 تو میرے پاس آئے گا 2, 21 2, 7, 0, 21 3, 9, 0, 27 3, 3, 0, 9 اور 3, 1, 0, 3 تو یہ میں نے 81 کی جو ہیں factor بنا لیں ہیں 1, 2, 3 اور 4 81 کی جگہ میں لکھوں گا 3 کی power 4 4 y کی power minus 12 as it is اور x کی power minus 8 as it is 1 تو جو ہمارے پاس fourth root ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں one over four جو fourth root تھا اس کی power کو میں ایسے one over four میں لکھ دیا تو students اب جو power باہر ہے اس کو one by one ہر ایک کے ساتھ کیا کریں گے power power آپس میں multiply کریں گے اور x minus 8 multiply one over four یعنی one over four کو سب کے ساتھ students multiply کروا دیا تو students یہ laws of exponent میں ہیں اگر ایک power باہر ہے اور باقی power جو ہماری اندر کسی بھی term کے ساتھ ہیں تو وہ آپس میں کیا کریں گے multiply کریں گے تو students ادھر four four سے cancel تو three کی power one one لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی four ones are four four threes are twelve تو y کی power آگے minus three three ones are three four ones are four four twos are eight تو x کی power آگے minus two تو x اور y کی جو powers ہیں وہ minus میں ہیں تو میں ان کو positive کرنا چاہتا ہوں تو میں ان دونوں کو over میں لے آنگا تو وہ positive ہو جائیں گی تو یہ students ہمارے پاس اس کا answer ہے laws of exponent میں اگر کوئی power negative ہے تو اس کو آپ denominator میں لے جائیں تو وہ positive ہو جاتی ہے تو students part two two ہمارے پاس ہی ہے 25 x کی power 10 n اور y کی power 8 n اوپر under root means k root تو یہ سیم جو pattern جو ہم نے part one کیا اسی pattern پہ ہے تو یہ آپ خود try کر سکتے ہیں یہ ویسے بھی آپ exercise 2.4 میں یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک review exercise ہے تو یہ آپ خود try کریں ہم part three پہ چلتے ہیں جی students part three ہمارے پاس x3 y4 z5 over x minus 2 y minus 1 اور z minus 5 اوپر whole جو power وہ 1 over 5 ہے تو اس کو ہم simplify کریں گے تو students آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری جو ہمارے پاس ایک expression ہے اس میں x y اور z آ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا یہ last exponent x y z میں لکھ دیتا ہوں three x کی power ہے ان نیچے minus 2 2 ہے یہ جب اوپر numerator میں جائے گی یہ laws of exponent کہتا ہے power اگر آپ اس کو اوپر یا نیچے لے کے آتے ہیں تو اس کے جو sign ہے وہ change ہوتا ہے minus 2 ہے اوپر جائے گی تو وہ plus 2 ہو جائے گا y کو بھی اسی طرح minus 1 اوپر جائے گی تو plus 1 5 ہے minus 5 اوپر جائے گا تو plus 5 تو جو باہر whole power ہے وہ ہم ایسے as it is لکھیں گے تو students اب ہم ان کو add up کرتے ہیں x 3 or 2 5 y 4 or 1 5 z 10 ہو جائے گا اور اوپر whole power 1 over 5 تو students اب laws of exponent پھر ایک دفعہ power اندر بھی ہے اور power باہر بھی ہے تو power power آپ اس میں کیا کریں گی multiply تو میں 1 over 5 کو سب کے ساتھ multiply کروا دوں گا تو اب student میں 1 over 5 کو 1 by 1 ہر ایک کے ساتھ multiply کروا دیا تو students ادھر 5 5 سے cancel x ki power 1 لکھنے ضرور تنی 5 5 سے cancel y لکھنے ضرور تنی 2 is 10 تو یہ z کی power کے آگئی 2 تو students یہ ہمارے پاس simplify ہو گئے یہ آپ کا answer جی students part 4 ہے ہمارے پاس 32 x کی power minus 6 y minus 4 z 6 to 5 x 4 y اور z minus 4 اور whole power ہے 2 over 5 اس کو ہم simplify کریں گے جو ہم نے part 3 کی ہے سیم اسی pattern پہ تو students جو 32 ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے 2 1 2 6 12 2 8 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 5 فائف آئے گا فائف فائفزار فائف وانزار فائف تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس فائف کے فیکٹر آگے یہ میرے پاس جی سٹوڈنٹس تو تھرٹی ٹو کی جو ہم نے فیکٹر بنائے تھے وہ ٹو کی پاور فائف اور جو سکس ٹو فائف ہے وہ فائف کی پاور فور جی سٹوڈنٹس ایکس وائی ویریبل آ رہے ہیں تو میں سنگل گفعہ لکھ لیتا ہوں ان کو ایکس مائنس سکس وہ اوپر ایسٹیز رہے گا جو ایکس فور ہے فور پاور اوپر جائے گی پلس کیا تو مائنس ہو جائے گی مائنس فور ہے وائی وان تو پر جائے گی تو مائنس وان زی اوپر وان ہے مائنس فور اوپر جائے گی تو پلس فور تو جو باہر ہمارے پاس ٹو آور فائف ہول پاور تو اب سٹوڈنٹس ہم لکھتے ہیں ٹو کی پاور فائف اور نیچے فائف کی پاور فور ایکس مائنس سکس اور مائنس فور مائنس ٹین مائنس فور مائنس وان مائنس فائف زی آجے گا فائف اور ہول پاور ایٹ ٹو آور فائف تو سٹوڈنٹس اب ہم کیا کریں گے ٹو کی پاور فائف اور زی کی پاور فائف اور نیچے ہمارا فائف کی پاور فور فور تو سٹوڈنٹس یہ دونوں ہمارے ان کی جو پاور ہے وہ مائنس میں ہیں ان کو بھی ہم جب پلاس میں کریں گے ان کو ڈینامیٹر میں لے گائیں گے تو وہ ہماری جو پاور ہے وہ پلاس میں چلی جائے گی لاز آف ایکسپوننٹ میں نے کیا کیا ہے ٹو کی فائف اور زی کی فائف کو میں نے اوپر ہی رہنے دیا ہے فائف کی پاور فور ایزٹیز وہ نیچے ہی ڈینامیٹر میں ہی تھا ان کو میں نیچے لے کیا ہی ہم بس اور پاور دونوں کی مائنس میں تھی وہ پازٹیو ہو گئی تو ٹو کی ٹو آور فائف اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اندر ٹم میں ان کے اوپر پاور ہے اور باہر ہول پاور ہے تو جو باہر پاور ہے ان کو ون بائی ون ہر ایک کے ساتھ ملٹیپلائے کروائیں گے تو ٹو کی پاور فائف ملٹیپلائے ٹو آور فائف زی کی پاور فائف ملٹیپلائے ٹو آور فائف آور فائف کی پاور فور ملٹیپلائے ٹو آور فائف ایکس ٹین کی پاور فور ملٹیپلائے ٹو آور فائف وائے کی پاور فائف ملٹیپلائے ٹو آور فائف تو میں نے ٹو آور فائف کو سٹوڈنٹس ون بائی ون سب کے ساتھ ملٹیپلائے کروا دیا جی تو سٹوڈنٹس اب فائف فائف سے کینسل تو ٹو کی پاور کتنی آگئی ٹو ادھر بھی فائف فائف سے کینسل زی کی پاور کتنی آگئی ٹو یہاں فور ملٹیپلائے ٹو آور فائف فور ٹو سے ملٹیپلائے کرے گا تو ایٹ آور فائف یہاں فائف ونز آر فائف فائف ٹوز آر ٹین ٹو اور ٹو ملٹیپلائے ہوں گے تو فور فائف ون فائف ون تو وائے کی پاور کتنی آگئی ٹو تو اب سٹوڈنٹس مزید سیمپلائے ٹو کی پاور فور کتنی ہوتا ہے ٹو کی پاور ٹو فور اور ساتھ زی کی پاور ٹو آور جی تو سٹوڈنٹس ایکس کی فور اور وائے کی ٹو یہ ہم ایزٹیز لکھ دیں گے اور فائف کی پاور ایٹ آور فائف کو مزید سیمپلائے کر لیں وہ آپ کے پاس ہوگا ون پلس تھری آور فائف یہ ایکول ہوتا ہے کس کے ایٹ آور فائف کے تو اگر آپ اس کو سالو کریں فائف ون زار تھری فائف ون زار فائف فائف ون زار فائف تو ایٹ آور فائف ہی آتا ہے تو آپ اس کو جو ایٹ آور فائف ہے اس کو آپ اس میں توڑ کے لکھتے ہیں فائف کی پاور ون پلس تھری آور فائف ٹھیک ہو گا سٹوڈنٹس کیونکہ آپ کا آنسر اس فامے دیا ہوا ہے تو ہم اس کو ایسے جی سٹوڈنٹس اب لاز آف ایکسپننٹ ہے آپ کا باقی ہم سب ایسٹیز لکھیں گے ایکس فور وائی ٹو جب دو پاور میں دو ٹرم آپس میں ایڈ اپ ہو رہی ہیں تو ان کو ہم الگ الگ کر کے لکھ سکتے ہیں اس طرح ون کو میں نے الگ کر لیا فائف کیون الگ فائف کی تھری آور فائف الگ تو ادھر ہمارے پاس آجے گا فائف کی پاور فائف فائف تھری آور فائف اور ایکس فور وائی ٹو تو سٹوڈنٹس یہ آپ کا آنسر ہے تو سٹوڈنٹس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نیکس سٹوڈیو میں ہم کو لے کے آئیں گے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ